اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صدق رفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک اب تمام لوگوں کو اپنے حفظ و مائن میں رکھے آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک یک طرفہ محبت کی داستان ہے یوں کہہ لیجئے کہ یہ جرم کی ایک بہت بھی بھیانک اور ہالناک کہانی ہے شخص جو ہے یہ جو واقعہ بھی پیش آیا ہے پچیس اکتوبر کو یہ بادامی باگ تھانے میں رپورٹ ہوا آگے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں لیکن جو اپنے درج ہے وہ میں ابھی سب سے بہلے آپ کو سنا رہی ہوں کہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ اپنے درج ہی ہوتا ہے کہ بچہ چیز لینے جاتا ہے شام کے وقت تیار ہو کر جس طرح آمومن بچے گھروں میں شام میں تیار ہو کر چیز لینے جاتا ہے تو وہ چیز لینے جاتا ہے اور گھر واپس نہیں آتا اور گھر والے ڈھونٹے رہتے ہیں در ادھر تلاش کرتے ہیں بچے کو لیکن بچے کا کہیں آتا بتا نہیں ہوتا تو وہ پھر تھانے جاتے ہیں رپورٹ درج کراتے ہیں اور کچھ محلے کے جو خاص پڑوسی ہوتے ہیں وہ ساتھ والد کے مل کے اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کے اس بچے کی تلاش جاری رکھتے ہیں پھر ظاہر ہے جب چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پھر پولیس بھی پیچھ میں انوال ہو جاتی ہے اور پھر پولیس بھی سرچنگ سٹارٹ کرتی ہے اور وہ گھر تھا شادی کا یعنی کہ پچیس تاریخ کو یہ بچہ گھر سے لاپتا ہوتا ہے اور چھبیس تاریخ کو اس گھر میں یعنی کہ جو بچے کی والدہ ہیں اس کی بہن کی چھوٹی بہن کی شادی اس گھر میں ہونی تھی اب یک طرفہ محبت کیسے ہوئی وہ میں اب اس کے ڈیٹیل کی طرف چلتے ہیں ان کے گھر کے نزدیک ایک شخص رہا کرتا تھا جو کہ ان کا پڑوسی تھا یہ خود قرائے پر رہتے تھے وہ بھی قرائے دار تھے اور اب یہ جو بندہ تھا سننے میں ہی آیا ہے کہ یہ شخص جو ہے تلا کے آفتا تھا اور اس کی عمر تقریباً لگ بھگ پینتالیس سال کے قریب ہوگی اور محنت مزدوری کا کام کرتا تھا اکیلا تھا والدہ اس کے ساتھ تھی بیمار والدہ بوڑی اور بیمار والدہ کے ذمہ داری اس کے ساتھ سر پر تھی اور اس کی اپنی جو بیوی ہے وہ اس کو چھوڑ کے جا چکی تھی اور آپس میں دونوں کی طلاق ہو چکی تھی اولاد کوئی نہیں تھی ان کے گھر میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کافی سال پہلے کہ اس کے بھائی کبھی انتقال ہو جاتا ہے اب یہ نہیں پتا کہ مدر ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن اچانا کی وہ آنان فانان اس کے تین بچے ہوتے ہیں اور اس کی بھابی سے اس کے تیسرے بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ پھر انہیدہ رہتے ہیں یہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا اب زائرے کبھی کام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا ان کے قریب ہی پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی اور میں آپ کو بڑے وسوط کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی کہ جتنے بھی غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں اور بہت خدا ترس اور نرم ہوتے ہیں اپنے گھر میں کھانے کو ہو نہ ہو اگر کوئی ضرورت بن پڑوسی دکھے گا تو اپنے موں کا نوالا اپنے حصے کی روٹی وہ برابر میں دے دیں گے اس فیملی کا جس گھر میں یہ بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کا بھی کچھ ایسی ہال تھا باپ مزدوری کرتا تھا نانا چنے اور آلو کی جو ایک چھابڑی لگاتے ہیں وہ بچارے ایسی کرتے تھے اور اس بچے کی ماں بھی سیلز کام کرتی تھی یعنی کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا گھر گھر جا کر دکانوں پہ جا کر جو پروڈکس کی سیل پڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ سیلز کام کرتی تھی تو ان کے چار بچے تھے یہ جو بچہ تھا یہ پانچ سال تھا میں اس کی تصویر بھی شیئر کروں گی یہ پانچ سال کا بچہ اور بے موت مارا گیا اب آگے کہانی سنیے کہ اس بچے کو مارنے کی بچا کیا بھی اس بچے کی خالہ ہے اٹھارہ سال کی اسی کی گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھے اور اگلے دن اسی کا ہی نکاح تھا اور اس بندے نے جو پڑوسی تھا یہ خود ساکتا اور یک طرفہ محبت میں شکار ہو چکے تھے اب ظاہرے کبھی پانی چاہیے کبھی روٹی چاہیے کبھی سالک چاہیے تو یہ گائے بگائے بہانوں سے اور ان کے گھر میں آنا جانا کرتا تھا اور ظاہرے وہ بھی جو لڑکی کی بہن تھی یعنی جو بچے کی ماں تھی وہ بھی کام پہ رہتی تھی باپ بھی کام پہ رہتا تھا نانی ڈیالیسز کی مریضہ ہے وہ گھر پہ رہتی تھی اور یہ جو بچی اٹھارہ سالہ ہے یہ بھی گھر پہ ہی رہتی تھی یہ چھوٹے بچوں کو سمالنا گھر کے کام کرنا یہ ساری چیزیں جو بچیاں دیکھتی ہیں اس کی کئی نظر پڑی اور نظر بہت ہی بری اس نے سپے ڈالی بچی پہ اور نمبر کئی سے حاصل کر لیا اور کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے راپتہ کروں اس سے بات چیت کروں فون پہ وہ فون نہیں اٹھاتی تھی اور بات نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی پسند کی مگنی اپنے ہی رشتہ داروں میں ہوئی بھی تھی یعنی کہ اپنے بہنوئی کے چھوٹے بھائی سے ہوئی بھی تھی تو اس بچی کی جو شادی ہو رہی تھی وہ اپنے ہی بہنوئی کے بھائی سے ہو رہی تھی یعنی کہ جو اس کی بڑی بہن تھی وہ اس کو اپنی دیورانی بنا رہی تھی اپنی ہی بہن کو تو ایک ہی گھر میں دو بہنیں جا رہی تھی دو بھائیوں سے بیائے جا رہی تھی تو وہ بھی پسند کی شادی تھی دونوں کی خالد اور مریم کی تو اب اس شخص نے جس نے یہ جو بچہ غائب ہویا جس کی اف آئی آر ہوئی ہے پچیس اکتوبر دو ہزار بھائیس اس نے بچے بچہ گیا دود لینے دکان سے دود لے کے وہ گھر آیا ہے واپس پھر تیار ہوا ہے اس نے کپڑے بدلے ہیں چپلیں ساف نہیں پہنی ہیں اور چیز لینے کا ماں کو بتا کر گھر سے چلا گیا اب گھر سے گیا ہے اس شخص نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا وہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ریکارڈنگ موصول ہوئی ہے پولیس کو اس میں وہ بندہ کیپچر ہوا ہے اور اس سے اس کی نشاندہ ہی ہوئی ہے ورنہ گھر والوں کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہی جو ہے وہ کاتل ہے اس بچے کا کیونکہ وہ تو ساتھ مل کے ڈھونڈ رہا تھا ان کے غم میں برابر کا شریک تھا ان کو ایسے ظاہر کر آ رہا تھا جیسے اس سے بڑا تو غم خسار ان کا کوئی اور ہے ہی نہیں اور جب اس کو سی سی ٹی وی کیمرے میں کیپچر ہوا ہے اور اس کو پولیس نے پکڑ کر جب لوگ کپ میں لے کر آئے ہیں تو تھانے میں آکے اس نے کیا بیان دیا ہے وہ سن کے آپ کے رونگٹے بکھڑے ہو جائیں گے اور انسانیت سوز واقع ہے ایک ماسوم بچے کی جان اس نے کتنی عذیت اس بچے کو دی ہوگی یہ آپ آگے سنیے ہیں جب اس کو پکڑ کر لیا جاتا ہے تھانے اور لکپ کیا جاتا ہے اور اس کو زیرا مارکوٹائی کی جاتا ہے تو یہ اپنا موں کھولتا ہے اور موں کھولنے کے بااد یہ بتاتا ہے کہ میں نے بچے کو کہا کہ تم تیار ہو کے آجو میں تمہیں چیز بھی دلاتا ہوں گھما کے لاتا ہوں وہ بچہ تیار ہو کے آیا اور میں نے اس کو کھیتوں کے پاس ہی ایک خالی جگہ تھی وہاں پہ اس نے بچے کا موں اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ڈال دیا تھا رات بھر وہ بچہ وہاں ہی رہا اگلے دن صبح اس نے چھوڑی کہیں سے حاصل کی اور اس بچے کی گردن سبا کرنے کی کوشش اب چھوڑی کی دھار نہیں تھی اور بچے نے ہاتھ پاؤں چلا کر کسی طریقے سے وہ بھاگا ہے وہ بچہ جب بھاگا ہے اس کی گردن کٹی بھی تھی اور وہ بھاگا ہے بھاگا ہے بھاگا ہے بھاگا ہے تھوڑی دور جا کر ریل کی پٹھری تھی اب بچہ ماسوم پانچ سال کا کتنا بھاگ سکتا تھا اس بندے نے اس کا صبح صبح پیچھا کیا آس پاس کوئی تھا نہیں اور ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اس کے اندر کون سی شیطانی صفت جاگی بھی تھی کہ اس نے اس بچے کو دونوں ٹامبوں سے پکڑا پانچ سال کا بچہ اور اس کو ریل کی پٹھریوں پر پٹک پٹک کر دو دفع مارا جس سے اس کے سر کی کھوپڑی ٹوٹ گئی یہ سر کھل گیا اس کو اللہ ماف کرے اس قدر تکلیف دے اس بچے کو عزیت دے کر وہیں پہ مار کے اور چھوڑ کے چلا گیا پھر پولیس نے وہاں جا کر اس بچے کی لاش کو ریکوبر کیا اور یہ سب کرنے کی وجہ جب اسے پوچھی گئی تو وہ کیا بتاتا ہے کہ مجھے شادی رکوانی تھی کسی بھی طریقے سے وہ اٹھارہ سالہ بچی کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑھا ہوا تھا جبکہ اس بچی نے تو کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا ایسا بہانوں سے فون کرتا تھا بچی کسی ریار بھی نکالی کہ آپس میں دونوں کی چیٹنگ ہوتی ہوگی یا کال پہ باتیں ہوتی ہوگی ایسا کچھ نہیں نکلا اس بندے نہیں اس کو بار بار کال کیوی تھی اور یہی بندہ ہیلے بہانے ڈھونتا تھا اس سے بات کرنے کے لئے وہ بچی تو اپنے مانگیتر کو پسند کر دی دونوں کی اگلے دن شادی ہونے والی تھی اور وہ خوش تھی بہت صرف اس شادی کو رکوانے کے لئے اس بندے نے اس ماسوم بچے کی جان لے لی کہ گھر میں اگر میں کسی کو مار دوں گا تو شادی نے رک جانا ہے دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی کیسی شکل ہے کہ حضرت علی کا کال ہے نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو تو یہ لوگ اس کا خیال رکھتے تھے اس کی والدہ کا خیال رکھتے تھے انسانیت کے ناتے اس کو کھانا دیتے تھے پانی دیتے تھے اس بچے کے باپ نے اس کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا ضرورت کے وقت میں اس کے کام آتے تھے لیکن اس نے ایک شادی رکوانے کے لئے اور یک طرفہ محبت میں جنونی بن کر اس ماسوم بچے کی جان لے لی جس کا تو اس سارے معاملے میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اور اس بندی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا جس کی شادی رکوانے کے لئے اس نے یہ سارا کچھ کیا بہت ایسی معاشرے کی بسورت شکل میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کم سے کم ذکر کروں لیکن ہمارے آس پاس اتنا کچھ ہے ہمیں alert رہنے کی اس قدر ضرورت ہے کہ مجھے بار بار یہ تمام سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے اور آپ لوگوں کو چوکنہ کرنے کے لئے کہ میرے سننے والے دیکھنے والے اپنے ارد گرد کچھ بھی اگر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے ایسے لوگوں سے بچا جائے تو یہ ایک alarming situation ہوتی ہے کہ اگر کوئی آس پاس آپ کو اس حد تک تنگ کر رہا ہے کس وقت کون سے جنونی صفت میں اختیار کر لے تو نہیں معلوم ہوتا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور اپنے ارد گرد آنکھیں کھلی اور کان کھلے رکھیں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو بلا جہ جک مدد کیا کریں اور یہ ماں سوچا کریں کہ سامنے والا جو ہے ہمیشہ ہی مجرم ہوگا اور ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو بیسکلی ہم اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہم لوگ کسی کیلئے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھاتے اس چیز میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جرم ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم عبرت حاصل کریں اور خود آگے بڑھ کر بڑے بن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جرائم پیشہ افراد کم سے کم کس طرح ہوں گے کہ ہم اس جرم کا ارتکاب نہ بنیں ہم عبرت کا نشان نہ بنیں ہم لوگوں کے لئے ایک مثال بنیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نئے کے بعد